موسیقی میں تقریباً بارہ سال پہلے بھی سے یہاں پہ آ رہا ہوں اس کی حالت ایسے ہی رہی ہے اور اب تو پیچھے بھی یہ سڑک بن رہی ہے اور میرے خیال سے یہاں پہ بھی تیار ہو رہی ہے اس لیے کچھ زیادہ ہی خراب ہے اور ایک دو دن پہلے بارش تھی اس وجہ سے زیادہ مٹ بن گیا ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ جی ہے زاد کشمیر کا کیل جو ہے اور یہ اس کا مین بزار ہے اور یہاں پہ میں نے جو قریب جو جگہ ہیں ان میں سے ایک ہے جی اڈنکیل اور دوسرا ہے شاونٹر ویلی اڈنکیل جو ہے وہ بھی پیدل ٹریک ہے آپ جا سکتے ہیں چیئر لفٹ کے جیے بھی اور آگے کچھ تقریباً پیدل ہے تھوڑا سا اور شاونٹر ویلی آپ بائک پہ جا سکتے ہیں یا فور بائی فور پہ کیونکہ وہ بہت زیادہ آف روڈ ہے اور یہ ٹریک آپ بھالہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کیل کی عبادی ہے نیچے اور کافی سٹیب اترائی ہے یہاں سے لیکن سامنے نظارہ بہت خوبصورت ہے وہ پہاڑ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں ان پہاڑوں کے درمیان میں سے جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے تو نیلم دریائے نیلم بہت ہی خوبصورت ویو دیتا ہے وہاں سے وہ بل کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ کشمیر کی بہت ہی خوبصورت ویلیوں میں سے ایک ویلی ہے یہ سامنے راستہ شاؤنٹر جا رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ تاؤبڑ جا رہا ہے اور ہمارا پلان ہے تاؤبڑ جانے کا اس لیے ہم رائٹ کو مڑ جائیں گے اور تاؤبڑ کی طرف نکل جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاؤنٹر ویلی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے لیکن آف روڈ ہے اور ٹھڑائی بہت زیادہ ہے اور قریب ہی ہے یہاں سے بیمن چھ سات کلومیٹر پہ ہے وہ اور اس سے آگے جو کہ خوبصورت جگہ شاؤنٹر ویلی کی ہے وہ ہے چٹا کٹا لیک وہ پیدل ٹریک ہے ایک دن کا آپ کو راستے میں سٹے کرنا پڑتا ہے اور کافی ٹف ہے بہت زیادہ فٹنس چاہیے وہ لیک کرنے کے لیے لیکن ہمارا پلان ہے توبیٹ کا اس لیے ہم توبیٹ چلے جائیں گے جا رہے ہیں اور یہ پڑے خوبصورت کھیت ہیں اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کیل میں پہلے ہوتل نہیں تھے اب کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ ہوتل تعمیر ہو رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پہ آنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ پرابلم تھی کیونکہ یہاں پہ چند ہی اچھے ہوتل تھے تو اگر یہ ہوتل بن جائیں گے تو نئے آنے والوں کے لیے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے کافی آسانی اور یہاں پہ رہنے کے لیے بھی ان کے لیے بہتر صورتیں میں اثر آئیں گے یہ سامنے نہ جانے کس چیز کے کھیل ہیں لیکن دیکھنے میں بہت ہی دور صورت لگتے ہیں اور ان کی خشبو بہت زبادہ دستا ہے میں اس خشبو کو محسوس کر رہا ہوں فیل کر رہا ہوں یہ کھیل سے باہر نکل آئے ہیں اور یہاں پہ جو ویو ہے وہ کافی وائل ہو گیا اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان پہاڑوں کے درمیان سے یہ دریاء جو ہے بل کھاتا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور وہ یہی سے اس کا ویو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دور تک دریاء دکھائی دیتا ہے اور وہ ایک سامن کی طرح بل کھا رہا ہوا بہت دور تک دکھائی دیتا ہے یہاں پہ بڑا سموت لی جو ہے وہ دریاء بہ رہا ہے روڈ کی کانسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ رکنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا تو اب ہم یہاں پہ کچھ دیر رکھ کے جتنی دیر تک یہ کام چل رہا ہے ہم یہی پہ رکیں گے بڑکا گھرنا نکٹا دیوئے ہاں 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 واقعا ہاں ہاں یہ ہم چاکڑ ہم کرین کرین والے بھائی نے اپنا کام روک کے ہمیں تھوڑا سا رستہ بنا کے دے دیا کہ ہماری بائک گوزر سکیں اس کی میربانی ہے اور ہم وہاں سے نکلائے ورنہ ہمیں نہ جانے کتنی دیر وہاں پہ رکنا پڑتا ہے موسم جو ہے وہ بہت ہی زبدست ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اور میٹھی میٹھی دھوپ جو ہے وہ بہت ہی زبدست جو ہے نا اس کا امتداج بن رہا ہے یہ جی آف روڈ ٹریک ہے تو اوپر تک آپ یہاں پہ یا تو اپنی بائک پہ آ سکتے ہیں یا کسی جیپ پہ آ سکتے ہیں بڑا خوبصورت چھوٹا سا بزار ہے اور ادھر پانی پینے کے لیے رکے ہم ابھی صرف ہم پانچ کلومیٹر آئے ہیں کیل سے پانچ کلومیٹر آئے ہیں لیکن خوبصورتی جو ہے بہت عالی ہے یہاں پہ درخت دیکھیں آپ چندل کتنا پیارا اوپر پہاڑوں پہ ہے یہ پیارے پیارے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جب ایسے پیارے لوگ ساتھ ہوں تو پھر آپ کا سفر بھی پیارا اور حسین ہو جاتا ہے مربانی سر تینکیو سو مچ یہ عمران بھائی ہیں ان کو آپ جانتے ہیں ان کے آپ نے بڑے ویلوگ پہلے دیکھ چکے ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں یہ کافی آپ کو ہساتے رہتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے دریاء کس طرح ہے شارتہ کتنا سکون میں تھا یہ اور یہاں پہ یہ کس طرح موچے مارتا ہوا تیزی سے اپنی تیزی دکھا رہا ہے یہ ہم کیل سے آگے آگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہی ہے یہ ایک پل بھی ہے یہاں پہ اور بہت ہی پیاری ویلی ہے یہ یہ راستہ آگے جاتا ہے گاؤں کو لیکن آگے جانا منع ہے یہاں پہ کیونکہ آگے بورڈر بالکل قریب ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتے ہیں بس یہی راستے سے تاؤبٹ جا سکتے ہیں ادھر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ میں نے سوچا آپ کو روک کے یہاں پہ یہ سارا دکھاؤں یہ ایک ایسا ہے بہت خوبصورت ویلی ہے بہت خوبصورت ویلی میں یہ مزیدار چائے کا لطف لیتے ہوئے ہم یہاں پہ اس موسم کو بھی انجائے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی انجائے کر رہے ہیں ان کی باتوں کو بھی انجائے کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے گسے بھی دکھاتے ہیں اور اپنے اپنے جو ہیں رنگ بھی دکھاتے ہیں خود کرے تو پنے ہم کرے تو پاپ پاپ بلکل ہم کرے تو دیلہ ہم کرے تو کتا ڈیلہ یہ دیکھیں ان کے یہ ہے سہول ہے جی اس ٹریک پہ آپ کو بہت سے نظاریں ملتے ہیں کبھی آپ بہت زیادہ گھنے جنگلوں میں سے بھی گزرتے ہیں اور دریائے جو ہے دریائے نیلنم وہ آپ کے ساتھ ساتھ سٹل توبر تک چلتا رہتا ہے اور اس لیے آپ بہت زیادہ اس ٹریک کو انجائے کرتے ہیں کیونکہ آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے یہ سبزہ اور اتنے گرین پہاڑ اور ایسے جنگل اور ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی نے خود سے دیزائن کر کے لگائے ہیں دیکھیں یہ قدرتی جنگلات ہیں اس لیے کشمیر کو جنت کا آجاتا ہے کہ یہاں پہ جو اس کے باغ ہیں وہ بہت مشہور ہیں یہاں کے سیب بہت مشہور ہیں اکھروٹ بہت مشہور ہے کشمیر کا تو وہ انہی ویلیوں میں ہیں وہ باغ میں بہت زیادہ سپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹریک جو ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹل ایسے ہی ہے بلکہ کئی جگہ پہ بہت ہی زیادہ خراب ہے تو اوبر تک تو اتیاد سے کافی اتیاد سے اس ٹریک پہ ڈرائیو کرنی چاہیے اس جگہ پہ ایک اور چیز دیکھی ہے کہ کبھی آپ دریاء سے بہت زیادہ بلندی پہ آ جاتے ہیں اور کبھی بلکل دریاء کے ساتھ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور کچھ ہی کلومیٹر کے بعد یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو یہ بھی کافی حیرت انگیس لگتا ہے یہاں سے اب اترائی ہے اور مجھے یہاں پہ رہنے والے لوگوں پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کتنی سخت زندگیاں گزار رہے ہیں میرے سامنے دور بہت دور مجھے ایک چشمہ دکھائی دے رہا ہے جو پہاڑ کے درمیان میں سے نکر رہا ہے یہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے کہ پہاڑ کو پھاڑ کے اس میں سے پانی نکر رہا ہے کافی دور ہے مجھے نہیں پتا کہ کیمرے میں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں ان درختوں کے پار مجھے وہ نظر آیا ہے دوسری طرف دریا کے اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دودھ بہہ رہا ہے بریگ سی لڑی سی گزر رہی ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ لیکن وہ چشمہ ہے جو کہ پہاڑ کے اندر سے نکل رہا ہے یہ کافی میٹھا پانی ہوتا ہے اور بہت زیادہ منرلز والا ہوتا ہے لوڑ کا کام چل رہا ہے آگے بی جی اور اب ہم یہاں پہ پھر رک جائیں گے اب پتہ نہیں یہاں پہ کتنا دیر رکنا پڑے گا ہم یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آگے روڈ پہ کام ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ خوبصورت جگہ کو انجائے کرنے کے لیے یہاں پہ رک گیا ہوں اور اس جگہ کو فیل کر رہا ہوں سر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے سپورٹ کریں تینک یو سو مچ میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لاتا روں گا